نمسکار دوستو دوستو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ میرے بہت قریبی دوست تھے لیکن مجھے اس بات پر بھی گرب ہے کہ اس مہان شاعر کے قریب رہنے کا مجھے موقع ملا اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور وہ شاعر تھے ندہ فاضلی ندہ فاضلی سے میری ملاقاتیں تین چار بار ہو پائیں میں نے ان کے بارے میں کچھ لکھا بھی بہت کچھ اور انہوں نے جو ایک گھٹنا سنائی میں اس کا ذکرہ آپ کے سامنے ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ آج کل بھی وہ ملک جہاں کہ وہ مول روپ سے باشندے تھے اور بعد میں یہاں آکر بس گئے تھے بھارت میں آ گئے تھے آہ ویبھاجن کے سمیں ویبھاجن کے تھوڑے دنوں کے بعد تو مول روپ سے وہ دیش آج کل بڑی وچترستیتی میں ہے میں یہ تنہی کہوں گا کہ بہت خرابستی ہے خراب ہے یا اچھی ہے جو بھی ہے وہ سب دنیا کے سامنے ہیں بہرحال آہ میں صرف اس گھٹنا کا ذکر کروں گا جو ندہ صاحب نے مجھے آہ ساتھی کی تھی میرے ساتھ مجھے تھی کہ وہ ایک پر کہتے ہیں پاکستان میں میں لاہور میں گیا تو لاہور پہ میں نے بہت اچھی اچھی باتیں میں کی نظمیں پڑی کہ ایک درخت ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایا جائے اور اسی غزل میں میں نے ایک شیر پڑا تو وہاں کے بہت سارے لوگ ویرود میں کھڑے بھی ہوئے اور مجھے کافی کڑے پرتی رود کا سامنا بھی کرنا پڑا اور ویرود کرنے والے کٹرپن تھی لوگ تھی ظاہر تھا اس میں شیر ایک آتا ہے اسی میں کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لیں گھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہسائے آ جائے اور اس وقت کہتے ہیں کہ شیر تو پڑھ لیا داد بھی خوب ملی اور بعد میں اس شیر کو میں نے بار بار پڑا بھارت کے منچوں پر اپنے دیش کے منچوں پر لیکن ایک ٹیس رہ گئی کہ وہاں جب بھی میں لاہور گیا جب بھی پاکستان گیا کسی مشاعرے میں شرکت کے لیے تو وہاں ہر بار مجھے یہ تکلیف ہوتی تھی کہ میرے ابا یہی پر کیوں رہ گئی یہاں پر کیوں چلے آئے اور وہ میری ماں کو چھوڑ کر دیش میں بھارت میں اور وہاں جا کر بس گئے تو مجھے اس بات کی تکلیف ضرور ہوتی ہے پھر بھی میں اپنے اس وقت جب یہ سنسمرن کی بات میں کر رہا تھا تب ان کی ماں جیوی تھی کہتے ماں کا بھی اسرار تھا کہ وہاں جا کر فاتحہ ضرور پڑھا کبرستان میں جا کے پتا چلے کبر ان کی کہاں ہے تو فاتحہ ضرور پڑھتے آنا تو گیا بھی میں کہ لیکن مجھے ٹیس جو ہے وہ من میں رہ گئی کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں تھا کہ مجھے ابا کو اس طرح سے میری امی کو وہاں چھوڑ کر پاکستان میں جو جانے کی للک تھی وہ نہیں پال دی چاہیے تھی ان کو یہاں رہنا چاہیے تھی یہ ملک بہت پیار کرتا ہے اپنی عدیبوں سے اور ان کے پریواروں سے اور ویسے بھی یہاں پر ماحول جو ہے اپیکشا کرت وہاں کے ماحول سے کہیں اچھا ہے تو ندہ صاحب کا یہ بار بار یہ آگرہ ہوتا تھا تکلیف ہوتی تھی ان کو اسی بات کی کہ یہ جو ہے معاملہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور اسی بیچ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ممبئی میں آئے تو انہوں نے فلموں کے لیے بھی لکھا اور جم کر لکھا اور ان کا جو ذکر ہے وہ بقاعدہ یہیں ہوتا رہا زیادہ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کا ایک بیچ ذکر یہ بھی تھا کہ مہا شویتہ دیوی نے ان کو ان کی زندگی کو ان کی شخصیت کو اپنی کچھ ایک کرتیوں میں کوٹ بھی کیا تو وہ کہتے ہیں میں تو عمر ہو گیا اس دن جس دن مہا شویتہ دیوی جیسے قدعور شخصیت نے میرے جیسے ادنا ویقتی کو اس طرح سے قبول کیا اپنی زندگی کا اپنی رچناوں کا حصہ بنانے کے لیے تو میرے لیے وہ سب سے بڑی اپلبدی زندگی کی وحی بن گئی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے جب اتنا بڑا یہ بھی ایک سممان ہے جس کے لائق ندہ صاحب کا یہ کہنا تو ان کی بنمرتہ تھی شالینتہ تھی کہ میں اپنی آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا تھا لیکن اس کے باوجود مجھے جس طرح سے یہاں پیار محبت اور آدھر سممان ملتا رہا اور بھارتی عدیبوں نے مجھے سفیکار کیا وہ عدبتی اور میں اس بات کو کبھی بھلا نہیں پاؤں گا تا زندگی وہ اس بات کو بھلا بھی نہیں پایا اور انہوں نے جم کر شائری بھی کی جم کر سممان بھی پائے اور وہ ایک لادلے شائر کے روپ میں ہمیشہ ان کی سمرتیاں ہر بھارتی کے ذہن پر ہر عدیب بھارتی کے اور عدبی بھارتی کے ذہن پر ہمیشہ انچائی رہیں گی شکریہ